وجہ یہ ہے یہ اصل مقصد ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا کہ میں سو رہا تھا بخار کی حالت تھی تو اچانک سے ایک بہن کا فون آیا مجھے اسلام علیکم پیار اسی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل خیریہ سے ہیں اور چار بات چکے ہیں اور بیگم صحبہ کپڑے وغیرہ دھو رہی ہے اور میری حالت پہ نہ جائیں آپ مجھے تین دن ہو گئے ہیں کہ بخار ہے مجھے دو دن سے میں نے ویڈیو بھی نہیں ڈیلے پیچھ لے آپ ریکارڈ چیک کر لیں تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری عادت ہے ایک دو ویڈیوز میں جو نے ریکارڈ کر کے موبیل میں راکھ لیتا ہوں کہ کبھی بھی جو انپند کی طبعہ خراب ہو سکتی ہے تو مجھے اچانک سے بخار آ گیا تھا شاید میں نے گرمی میں کام کیا اس کے بعد پسینہ تھا آ کے نہایا ہوں بس آ کے نہایا ہوں اور تب بھی بگڑ گئی ہے پھر ساری عادت بخار میں تل پتا رہا ہوں صبح دوائی لے کے آیا ہوں تو پھر کچھ جا کے ٹھیک ہوا ہوں لیکن اس حالت میں نہیں تھا کہ کام کر سکوں اور یہ ہے تھوڑا سا مجھے کچھ ہو جائے پتہ لگتا ہے کہ یہ پہلے مر جائے گی مجھ سے بھی یہ پریشان ہو جاتی ہے میں نے کہا یہ ہو جاتا ہے کبھی بخار آئی جاتا ہے بندے کو یہ تنے کے پھر بخار بھی نہ اور ویسے بھی موسم چینج ہو رہے ہیں کافی تو اس وجہ سے بہت مجھے ہی نہیں کافی لوگوں کو بخار آ رہے ہیں اسلام علیکم ہماری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیس ہیں آپ امید ہے آپ صاحب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اور یہ کہہ رہا تھا بھئی مجھے کچھ ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں آپ صاحب بین بھائی بتائیں آپ کو بتا ہے ہمارا تو کمانے والا یہ ہی ہے کوئی اپنا تو آیا نہیں جا ہمارا اتنا ساتھ دے گا اور اس لئے ہمیں پریشان ہوتی ہیں اور آج بھی ہمارا دل نہیں تھا کہ ہم ویڈیو بنائیں کیونکہ بیگم صاحب کو ویسے بھی بنانی نہیں آتی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ موبیل کیسے پکڑ جاتا ہے کبھی کبھار بناتی بھی ہے تو میں تھوڑا سو اعتراض کرتا ہوں تو یہ پھر کہہ دے کہ میں بناوں گی بھی نہیں تو وجہ یہ ہے یہ اصل مقصد ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا کہ میں سو رہا تھا بخار کی حالت تھی تو اچانک سے ایک بہن کا فون آیا مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم ملتان سے ہیں سب سے پہلے تو ایسے حال عویلہ جیسے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو آپ کی ویڈیوز مجھے اچھے لگتے ہیں اس قسم کی کچھ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد اچانک سے وہ جو ہے اپنے حالات پر رونے لگی کہ بھائی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور آپ یہ بول رہے تھے کہ میں غریبوں کی ہیلپ کروں گا اصل میں میں نے یہ بات کی تھی کہ جن کے چینل ہیں یعنی کہ ان کی سپورٹ کروں گا اگر وہ مجھے بلائیں گے یا وہ میری طرف آئیں گے میرے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تو ان سے جو نہ ویڈیو بناؤں گا تو لیکن وہ رونے لگی کہ دو مہینے سے ہم نے جو ہے نا گھر کا کرایہ نہیں دیا اب حالات ایسے ہیں کہ جو مکان مالک ہے وہ ہمارے برطن اٹھا کر بیر پھینکنے والا ہے اور ہمارے پاس چلو ایک کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے تو سب سے بڑی پریشانی ہے ہمارے گھر کھانے کی کہ ہمارے گھر کھانے کو کوچھ نہیں ہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور روٹی مانگتے ہیں یعنی کہ ہمارے گھر اگر ناشتہ کرتے ہیں تو کوئی امید نہیں ہوتی آگے پی دوپہر کو کیا کھائیں گے اس قسم کے وہ حالات بتا رہی تھی میں نے جیسے ہی سننے تو میں نے سوچا کہ چلو جو ہے نا ویڈیو بنا لیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ بتا رہی تھی کہ میں ملتان سے ہی ہوں اگر آپ ہیلپ کریں گے وارسپ نمبر میرا بھی جو ہے نا وہ شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس بہن نے بھی بولا تھا کہ میرا وارسپ نمبر دے دینا لیکن ہم اس لیے اس بہن کا وارسپ نمبر نہیں دے رہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنا وارسپ نمبر دیتے ہیں تو ہم کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اچھے برے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ موجود ہوتے ہیں تو کچھ غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں پھر وہ بہن ہے ہماری پھر اس کا نمبر دوں تو پھر لوگ جو ہیں نا مجبوریوں سے فیدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں ہماری زندگی ہے ہم سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں لیکن اگر آپ ہیلپ کرنا چاہیں گے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جب آپ کچھ رقم دیں گے ہمیں کسی قسم کی بھی ہیلپ کریں گے اس کو راشن کے پیسے بھیج سکتے ہیں تو ہم راشن کے پیسے دیں گے تو ہم راشن لے کر اس کے گھر توڑ جائیں گے یعنی کہ اس کے گھر جائیں گے ان کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے ہیلپ کریں گے تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بتا نہیں شاید بھئی ہمیں دھوکھا دے رہے یا اپنے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گزارہ ہو رہا ہے ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے لیکن اس بہن کی آواز جو ہے ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور ایسا تو بس بتا رہی تھی ہمیں تو رونا آ رہا تھا اور آپ کا بھئی تو کام پہ نہیں جا رہا لیکن ہم کچھ مدد کر لیتے ہیں کام ہو رہا تھا ہمارا تو کام بھی نہیں اور کام کار بھی نہیں سکتا یہ اور باقی اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم ضرور اس بہن کی ہیلپ کرتے کیونکہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات سے پہلے بھی وعدہ کیا کہ یا اللہ جا تو نے مجھے کامیاب کیا تو میں تو غریبوں کی ہیلپ ضرور کروں گا اور جیسے اس بہن کا فون ہے تو میں تو ضرور ہیلپ کرتا لیکن ہم خود جو ہے جس حالات سے گزار رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تو یہ ہفتہ بھی ہمارا آدھا لگ گئے اور آدھا ہفتہ جو ہے نا اب لے کے آیا ہوں میں جو میرات کا دن تھا تو وہ بھی تھوڑے بہت جو راشن تھا ہمارے پاس وہ ہم نے لیا ہے تو باقی اس بہن کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ کو یہ اتراز ہے کہ اس کا آپ نمبر دے دیتے تو وہ بھی کومیٹس بوکس میں بتا دیجئے گا پھر ہم اگلی جو ویڈی ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس بہن کا نمبر دے دیں لیکن اگر آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں تو پھر بھائی آپ مجھ سے ہی رابطہ کر لیں میں جان بجھ کر اس بہن کا نمبر نہیں دے رہا کہ اس بہن کو بہت تکلیفیں اٹھانے پڑیں گی پھر اگر اس بہن کا نمبر دے دیا کیونکہ بس اب کچھ نہیں بول سکتا آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں اچھے برے لوگ موجود ہیں باقی میرے لئے بھی دعا کیے گا کہ اس قابل ہو جم کے کام پہ جا سکوں مجھے لگتا کہ ابھی بھی ریکاور ہونے میں مجھے ایک دو دن اور لگیں گے جی جی کام نہیں کر سکتا تو ایسے کمزوری سی ہو گئی یہ باقی اور کچھ بخار باقی اب ٹھیک ہو گیا لیکن جسم میں طاقت جو ہے نا وہ نہیں ہے اس قابل نہیں ہوں کہ کام کر سکوں باقی آپ لوگوں کی دعایں ہمارے ساتھ ہیں تو باقی اس بہن کا پیغام جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے کیونکہ پتہ نہیں کس امید سے اس بہن نے ہمیں فون کی ہوگا ہم نہیں جانتے ابھی بھی اس بہن کے میسج آئے تھے بھائی آپ نے ویلوگ نہیں بنایا میرا ذکر نہیں کیا ویڈیو میں تو بس اس بہن سے وعدہ گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ذکر کر دوں گا تو ذکر میں نے کر دیا ہے تو باقی آپ یہ نہ سوچیں پتہ نہیں ہمارے ہم جو مدد کریں گے وہ صحیح جگہ جائے گی یا نہیں تو پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مدد کی تو وہ بھی ملتان کی ہم بھی ملتان کے قریب ہیں پھر اسے ایڈریس لیں گے خود جا کر اس کی ہلپ کریں گے خود تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو راشن لے کے دینا ہوگا راشن لے کے دیں دیں گے باقی دو منت کا وہ کرایہ بھو رہی تھی کہ ہم نہیں دے سکے اور ایسے رو رہی تھی تو مجھے تو اس کی آواز میں ہی سچائی معلوم ہو رہی تھی اس لئے میں نے ویڈیو بنی ورنہ میں نہ بناتا تو پتہ نہیں کتنی مجبور ہوگی وہ بین تو بس یہی ہم نے آج جو ہے پیغام پہنچانا تھا باقی آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے اور ہم پہلے بھی میں نے بتایا کہ اگر اس کا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈریکٹر رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ڈریکٹر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اگلی ویڈیو میں میں اس کا وارسیپ نمبر بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا باقی یہ دیکھ لو شہین ہے میں نے سوچ چلو اس کا بھی چہرہ دکھا دیتا ہوں شہینی بیٹا کیوں پریشان بیٹھی ہو اصلا میں یہ نین سے اٹھی ہے یہ بھی نین سے اٹھا ہے میں مجھے اندر اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے یہ بہر چار پیڑلوائی اور بہر سو رہا تھا اور لکنے اب یہ دیکھ لو آپ یہی بچ گئی ہیں اور گوہے میں کچھ لے کر آیا تھا وہ بیگم سے بجل آ رہی ہے باقی کپڑے اب کتنے باقی ہیں تو ابھی بچوں کا دودھ لینے بھی جانا ان کا دودھ ختم ہو چکا ہے تو بڑا پی کر لیتے ہیں ایک ساتھ ہی ساڑھے چار سو روپے کا آتا ہے پھر ان کو ہفتہ کافی ہو جاتا ہے اگر تھوڑا بہت کم بھی پار جائے دے پھر چھوٹے پی کر دو تین ہم لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر اور دودھ تو ملتا نہیں پھر سوک کے دودھ سے یہ گزارہ کرتے ہیں چائے کے لئے بھی ہم سوک کا دودھ استعمال کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے ویورز یہاں پر ہم انڈ کرتے ہیں ویڈیو کا تو باقی جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہمارا حق تھا آپ تک آواز پہنچانا کیونکہ دیکھو اب ہمارے بھی حالات کبھی قبار ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بتا آنے سکتے ہیں لیکن یہ اللہ پاک کی زیادہ اتنی بڑی ہے کہ وہ چننے ہوئے ان بندوں سے ہماری ہیلپ کراتے ہیں جن کو آپ نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہے نہ ان کی آواز سننی ہیں تو وہ لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور ہمارے گھر کا گزارہ چلتا ہے تو انشاءاللہ اس بہن کے بھی کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور کرے گا ہمیں یقین ہے تو انشاءاللہ زندگی رہے تو کل کسی اچھی ویڈیو سے پھر حاضر ہوں گے اب تک کے لئے ہمیں دی جاتا اللہ حافظ